سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراسان کا اقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد قطعبہ بن مسلم اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلق سے ایک جاسوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی ہے یہ سن کر قطعبہ نے اس شخص کو فوراں اندر بلا لیا وہ حدید تھا اس کے ساتھ تلہا کی لاش تھی تلہا راستے میں ہی مر گیا تھا میرا نام حدید ہے حدید نے اندر داخل ہوتے ہی کہا لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے قطعبہ نے حدید کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی دے دیا کہ حدید کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا جائے کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ حدید کئی دن سے بھوکا پیاسہ سفر کرتا رہا ہے مجھے اندازہ ہے کہ تم کئی دن سے بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے ہو لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم وہ اطلاع مجھے دے دو جس کے لیے تم نے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں قطعبہ بن مسلم نے حدید سے پوچھا بلخ میں بغاوت کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں اور شاید اب تک ان لوگوں نے وہاں بغاوت کر بھی دی ہو حدید نے کہا اس کی اطلاع اگرچہ پریشان کن تھی لیکن اسے قطعبہ کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو کہ بلخ میں بغاوت ضرور ہوگی اس نے حدید سے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے اسے خادم کے ساتھ بھیجوا دیا تاکہ وہ کھانا کھا کے آرام کر سکے حدید کو بھیجوا کر اس نے ہنگامی طور پر فوج کے آلاف سران کا اجلاس بلوا لیا جب سب لوگ اکھٹے ہو گئے تو قطعبہ نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہم لوگ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت اور توسیع کے خواہش مند ہیں لیکن ہمارے اپنے ہی ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں قطعبہ بن مسلم کہہ رہا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلخ میں بغاوت ہو گئی ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے جتنی جلدی ہو سکے فوج تیار کرو باقی ضروری احکامات تم سب کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے مزید کچھ بحث اور گفتگو کے بعد اجلاس برخواست ہو گئی کچھ دن فوج کو تیاری کرنے میں لگ گئے آخر ایک دن قطعبہ نے فوج کو کوچھ کا حکم دے دیا فوج کے اگلے حصے میں جو دستے تھے ان کا سالار زرار بن حسین نامی شخص تھا زرار بن حسین کے دستے فوج کا حراول تھے قطعبہ کی فوج میں کچھ رضاکار دستے بھی تھے یہ لوگ انفرادی جنگ کے تو ماہر ہو سکتے تھے لیکن لشکر کی شکل میں لڑنے سے نواقف تھے کیونکہ لشکر کے حصوں کو سالاروں کے حکم کے مطابق لڑنا پہنٹرے بدلنا اور حملہ کرنا ہوتا تھا اس کا حل قطعبہ نے یہ نکالا کہ ہر دس افراد پر ایک تجربے کا فوجی کو معمور کر دیا جو ان افراد کو لڑا سکے قطعبہ منزلوں پر منزلہ انتائی کرتا ہوا بلک کے نواح میں پہنچ گیا اس کے بلک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بغاوت ہو چکی تھی اسے ایسی کوئی امید نہ تھی کہ بلک والوں کو بے خبری میں جا پکڑے گا بھیج دیئے تھے تاکہ بلک کے باغیوں پر نظر رکھی جا سکی لشکر کا ہراول دستہ خاصہ آگے تھا جس کا سالار زرار بن حسین تھا ابھی ہراول دستہ شہر سے خاصہ دور تھا جب لبیت کو اطلاع ملی کہ قطعبہ کا لشکر آ رہا ہے لبیت کو اطلاع دینے والے نے بتایا کہ لشکر کی کل تیدہ دو ہزار ہے دراصل اطلاع دینے والے نے ہراول کو ہی کل لشکر سمجھ لیا تھا لبیت نے یہ اطلاع فوراً سپیہ سالر تک پہنچائی اور باغیوں کے ہائی کمانڈ نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر فوج نکال کر لڑایا جائے وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے کیونکہ اطلاع کے مطابق حملہ آور لشکر دو ہزار کی تیدات کا تھا جبکہ لشکر میں لندے والوں کی تیدات چودہ سے پندرہ ہزار تک تھی چنانچہ باغیوں کا لشکر شہر سے باہر آ کر اکھٹا ہو گیا قطعبہ کے آدمیوں نے جب لشکر کو باہر اکھٹا ہوتے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے اطلاع لے کر آئے چونکہ سب سے آگے زرار بن حسین کے دستے تھے لہٰذا پہلے اطلاع اسے ملی اس نے پیغام لانے والے کو قطعبہ کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ قطعبہ اپنے دستے ہم سے ایک میل دور لاکر روک لے اس کے ساتھ ہی زرار بن حسین نے ہراول دستوں کی رفتار تیز کر دی کمانڈر نے جب اتنی تھوڑی فوج دیکھی تو اس نے حملے کا حکم دی دیا یہ حملہ اس طرح تھا جیسے تیزو تن توفان ہو باغیوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے کم تیدار لشکر کو رونت کر رکھ دیں گے چنانچہ جلد ہی زرار بن حسین کے دستوں کے قدم اکھڑ گئی اور وہ پیچھے ہٹتے آئی پھر اچانک کی باغی لشکر پر پہلووں سے حملہ ہو گیا یہ حملہ بڑا ہی شدید تھا اور باغی لشکر کے قدم اکھڑ گئی اور وہ بڑی بے ترتیبی سے بھاگنے لگی یہ پہلو والا حملہ قطعبہ نے کیا تھا اسے جب اطلاع ملی کہ زرار بن حسین کا دستہ مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو قطعبہ نے اسے مدد دینے کے بجائے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اسے راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس پر زرار کے دستے پسپا ہوتے آ رہے تھی جب زرار بن حسین پسپا ہوتا ہوا اس جگہ سے گزرا جہاں قطعبہ نے گھات لگائی تھی تو قطعبہ نے باغیوں کے لشکر کے پہلووں پر حملہ کر دیا اور باغیوں کے قدم اکھاڑ دیے قطعبہ کی فوج نے باغیوں کو قتل کرنے کے بجائے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ان قید ہونے والے لوگوں میں کچھ شہری بھی تھے اور ان میں وہ عورتیں اور بچے تھے جو زرار بن حسین کے دستوں کو بھاگتا دے کر ان عورتوں میں خاص اہمیت برمک کی بیوی کی تھی قطعبہ نے باغیوں کو بھاگتا دے کر کچھ دستوں کو قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا لیکن جب یہ قلعے تک پہنچے تو قلعے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور فصیل پر تیر انداز موجود تھے جن کی تیر اندازی نے ان دستوں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا جب باغی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو انہوں نے قلعے کا رخ کیا لیکن باغیوں کے کمانڈروں کو علم تھا کہ قطعبہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا اس لیے جتنے فوجی قلعے میں داخل ہو سکے داخل ہونے دیا گیا اور باقیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے دیواروں پر تیر انداز مقرر کر دیے گئے اگرچہ قلعے سے باہر پکڑے جانے والوں کی تیدات کم نہ تھی لیکن پھر بھی آٹھ سے دس ہزار تک فوج دوبارہ قلعے میں جمع ہو چکی تھی قطعبہ نے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ دول پکڑتا گیا یہاں تک کہ تین مہینے گزر گئے اس دوران قطعبہ نے شہر والوں کو اتنا تنگ کیا کہ بلاخر انہیں صلاح کرنی پڑی قطعبہ نے صلاح کو قبول کر لیا اور قلعے کے دروازے اس کے لیے کھل گئے بلک میں بغاوت اور قطعبہ کا بلک پر حملہ چھیاسے ہجرے کے وسط کی بات ہے بلک والوں سے صلاح ہو چکی تھی اور صلاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قطعبہ بن مسلم قیدیوں کو رہا کر دے اگر قطعبہ چاہتا تو یہ شرط ماننے سے انکار کر سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ قید ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے چنانچہ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا اور قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ان قیدیوں میں برمک کی بیوی بھی شامل تھی بلک شہر میں امن و امان قائم ہو چکا تھا لیکن قطعبہ بن مسلم ابھی تک وہیں موجود تھا ابھی وہ محل میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہے قطعبہ بن مسلم کو جو ہی یہ اطلاع ملی کہ عراق سے حجاج بن یوسف کا قاصد اس کے لیے حجاج کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے فوراں بلوا لیا قاصد نے پیش ہو کر قطعبہ بن مسلم کو تعظیم پیش کی آئے مسلم کے بیٹے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو قاصد نے عدب سے کہا تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو قطعبہ بن مسلم بڑے پروکار انداز سے کہا کسی بھی دوسری بات سے پہلے یہ بات کہ جس کے لیے تجھے ابن یوسف نے بھیجا ہے حجاج بن یوسف نے آپ کے لیے ایک مراسلہ بھیجا ہے قاصد نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ایک پیغام قطعبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا سلیقی سے لپیٹ کا سرم بہر کیا گیا تھا اس سے اس مراسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ صرف قطعبہ بن مسلم کے لیے ہے قطعبہ نے قاصد کی خاطر تبازے کا حکم دیا وہ حجاج بن یوسف کے اس اچانک آنے والے پیغام کی وجہ سے کچھ فکرمند اور پریشان نظر آ رہا تھا جو ہی قاصد رخصت ہوا قطعبہ نے مہر توڑ کر وہ پیغام کھولا اور پڑھنے لگا پیغام میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا حجاج بن یوسف والی عیراخ کی طرف سے قطعبہ بن مسلم والی خوراسان کے نام اے ابن مسلم تجھ پر اللہ کی رحمت ہو میں جانتا ہوں کہ تُو ایک جنگجو خاندان کا جنگجو سپوت ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جس فہم و فراست اور عقل سے نوازا ہے وہ بہت کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک سازش کے تحت بلک میں بغاوت ہو گئی تھی جسے تُو نے بڑی حکمت عملی سے اور پوری طاقت سے کچل دیا ہے اگرچہ تُو نے اس بغاوت کو کچل دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تُو نے بڑی سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کیا تُو نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر رکھے ہیں اے قطعبہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں سے خبردار رہے اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہر وقت کھلے رکھ تاکہ تُو مروع میں بیٹھ کر بھی ہر اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں سے کوئی فتنہ فساد پھوٹنے والا ہو اپنی سلطنت میں گنجنے والی معمولی سی معمولی سرگوشی بھی تیرے پردہ سماعت تک پہنچ جائے قطعبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھتے پڑھتے رک گیا اور زرار بن حسین کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا اس نے زرار کو حجاج کے پیغام کا وہ حصہ سنایا زرار بڑے غور سے سن رہا تھا ابن یوسف ہمیں غافل سمجھتا ہے قطعبہ بن مسلم نے زرار سے کہا اس کا خیال ہے کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بٹھے ہیں حالانکہ معاملہ اس کے بلکل برعقس ہے میرا خیال کچھ اور ہے زرار بن حسین نے کہا شاید حجاج کو اس واقعے کی مکمل اطلاع نہیں ملی ورنہ وہ ایسی بات کبھی نہ کہتا شاید تم ٹھیک کہتے ہو ابن حسین قطعبہ بن مسلم نے پور خیال انداز میں کہا مجھے اس واقعے کی پوری تفصیل حجاج کو بھیجوانی چاہیے تاکہ اسے حالات سے پوری طرح آگاہی ہو سکے اس کے بعد کچھ سوچ بیچار کر کے قطعبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک مراسلہ تیار کروایا جس میں بلک میں ہونے والی بغاوت کی پوری تفصیل درج کی اور آخر میں لکھا کہ وہ یعنی قطعبہ بن مسلم اس سازش کی ہر کڑی سے واقف تھا پھر اگلے دن اس نے حجاج بن یوسف کے قاسد کو طلب کر کے یہ پیغام اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا ہم اس داستان کو ذرا پیچھے لے چلتے ہیں بیس رمضان سن آٹھ ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تھا وہی مکہ جہاں سے کفار کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اس عظیم فتح کے لیے صرف گیارہ کافروں کا خون بہایا گیا ممکن تھا کہ یہ گیارہ کافر بھی قتل نہ ہوتے ان کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے گھات لگا کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا تھا ورنہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر اس شخص کو امان دے دی جائے جو ہتھیار ڈال دی پھر زیقاعدہ بہتر ہجری چو سٹھ سال بعد مکہ شہر ایک بار پھر محاصرے میں ہے شہر کے باہر منجنیقیں نصب ہیں جو شہر پر مسلسل سنگباری کر رہی ہیں چو سٹھ سال پہلے مکہ کا محاصرہ کرنے والا لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں کا تھا اور صرف گیارہ آدمیوں کا خون بہا تھا اس وقت مکہ پر کفار کا قبضہ تھا چو سٹھ سال بعد مکہ کا محاصرہ کرنے والا لشکر بھی مسلمانوں کا ہی تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار تاریخ اسلام کی متنازش شخصیت حجاج بن یوسف تھا اس محاصرے میں اور چو سٹھ سال پہلے کے محاصرے میں فرق یہ تھا کہ اس وقت مکہ کافروں کے قبضے میں تھا اور اب اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سرکوبی کے لیے مکہ کا محاصرہ کیا تھا اور محاصرہ کرتے ہی اپنی سپاہیوں کو شہر پر سنگباری کا حکم دے دیا اس کے لشکر میں بڑی بڑی منجنی غین تھی جنہیں مکہ شہر سے باہر نصب کیا گیا تھا جس دن حجاج کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کیا تھا اس دن آسمان صبح سے ہی عبر آلود تھا جب انہوں نے مکہ پر سنگباری شروع کی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی بارش کے ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑکنے لگی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی اور اس کی کڑک تو اور ہی خوفناک تھی بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی اور اس کے دھماکے دل دہلا دینے والے تھی برق و بات کا یہ توفان بڑا ہی دہشتناک تھا موصلہ دھار بارش اور بار بار بجلی کی کڑک سے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی بارش اور بجلی کا یہ کھیل شدت اختیار کرنے لگا تو سپاہی مکہ پر پتھر برسانے سے گھبرانے لگے ان کے دلوں میں یہ بات بیٹ گئی تھی کہ موسم کے یہ بگڑتے ہی بے تیور مکہ پر سنگباری کا نتیجہ ہے سپاہیوں کا یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے مکہ پر پتھر برسانے سے صاف انکار کر دیا کمانداروں نے اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی سپاہیوں کو مکہ پر سنگباری کرنے کے لیے تیار نہ کر سکے آخر انہوں نے اس صورتحال کے اطلاع حجاج بن یوسف کو دے دی حجاج بن یوسف کو جب یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سنگباری روک دی ہے تو وہ تائش کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا موسلہ دھر بارش میں حجاج اس عالم میں باہر کھڑا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے اپنی آبا سنبھالی ہوئی تھی لوگ حجاج سے ویسے ہی بڑکتے تھے جب سپاہیوں نے اسے تائش کے عالم میں کوڑا لیے آتے دیکھا تو ان میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ان کا خیال تھا کہ آج کسی کی خیر نہیں ہے اور سپاہیوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی کیونکہ حجاج فوج میں ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت تھا لیکن اس کا ردی عمل بڑا حیران کن اور سب کی توقعوں کے خلاف بھی گرج اور چمک اس علاقے کے لیے انوکھی بات نہیں ہے اس نے صرف اتنا کہا یہاں جب بھی بادہ لاتے ہیں موسم ایسا ہی شدید ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اپنی اباکو کمر سے بندے ہوئے پٹے میں اڑس لیا کوڑے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر اٹھا کر منجنیق میں رکھا اور ساتھی حکم دیا کہ اس کا یہ حکم پورے لشکر میں پہنچا دیا جائے کہ سنگباری فوری طور پر دوبارہ شروع کر دی جائے چنانچہ حجاج کے اس حکم کے بعد مکہ پر دوبارہ پتھر برسنے لگی حجاج بن یوسف خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کر منجنیق میں رکھ رہا تھا یہ محاصرے کا پہلا دن تھا رات ہوئی تو سنگباری کا یہ زلسلہ روک دیا گیا محاصرے کے پہلے دن ہی مکہ شہر پر اس قدر پتھر برسائے گئے تھی کہ شہر کے اندر موجود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج میں خوف و حراس پھیل گیا یہ وہ صورتحال تھی جو حجاج مکہ میں پیدا کرنا چاہتا تھا حجاج کے جاسوس اس کو مکہ کے اندر کی پلپل کی صورتحال سے باقبر رکھے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کو امید تھی کہ مکہ کی فوج جلد ہی ہتھیار ڈال دے گی لیکن اس کے برعکس یہ محاصرہ تول پکڑتا گیا اس محاصرے کو چھے ماہ گزر گئے چھے ماہ کے عرصے کے دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج حوصلہ ہار چکی تھی اور فوج کا ایک بڑا حصہ ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا ایک روز حجاج بن یوسف نے اپنے ایک حاکم ابن ابی عقیل کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا حجاج نے کہا تھا کہ وہ خود کو ابن ابی عقیل کے حوالے کر دیں لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور حجاج کے پیغام کو ٹھکرا کر آخری دم تک لڑنے کو ترجیح دی جب حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جواب ملا تو اس نے مکہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا حجاج کے حکم پر اس کی فوج مکہ پر چڑھ دوڑی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھوڑی بہت فوج رہ گئی تھی اس نے بڑی پامردی سے حجاج کی فوج کا مقابلہ کیا مگر زیادہ دیر تک ان کو رکنے میں کامیابی نہ ہو سکی حجاج کی فوج مکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اس گھمزان کی لڑائی کے دوران نہ جانے کس طرف سے ایک اینٹ آئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی زخم اتنا گہرا لگا کہ وہ شہید ہو گئی ان کے شہید ہوتے ہی ان کی فوج نے حوصلہ چھوڑ دیا اور ہتیار ڈال دئیے حجاج کو جب یہ اطلاع ملی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ ان کی لاش دیکھنے چلا گیا اس وقت اس کے ساتھ تاریخ بن عمر بھی موجود تھا جو حجاج کے خاص آدمیوں میں سے تھا وہ دونوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئی ان سے زیادہ جوام مرد آج تک پیدا نہیں ہوا عمر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھ کر کہا عمر کی بات سن کر حجاج غصے میں آ گیا تو ایسے شخص کی تعریف کر رہا ہی جس نے امیر المؤمنین کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی حجاج نے تلق لہجے میں کہا اس شخص نے چھ ماہ سے ہماری فوج کو مکہ سے باہر رکھے رکھا تھا اس کی یہی شجاعت تو تعریف کا سبب ہے بن عمر نے کہا اس نے اس قدر کم فوج سے ہمیں چھ ماہ تک مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا تاریخ بن عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آزاد کرتا غلام تھا اس میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ مسلحت پسند نہیں تھا سچی بات کہنے میں ہچکی چاہت محسوس نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے حجاج جیسے جابر انسان کے سامنے بھی سیدھی سچی بات کہہ دی تھی حالانکہ کسی آدمی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو حجاج کی مرضی کے خلاف ہو تاریخ بن عمر کی بات سن کر حجاج خاموش رہا اور پھر اس نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے مدینہ بھیجبا دیا جائے اور ان کی سربریدہ لاش چوراہے پر لٹکا دی جائے اس حکم کی تعمیل کی گئی اس کاریوائی سے فارغ ہونے کے بعد حجاج نے مکہ کے لوگوں سے خلیفہ کی بیعت لی اس وقت عبدالملک خلیفہ تھا اس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سر قلم کروا کے اسی دن مدینہ میں بھیجبا دیا تھا جو بعد میں عبدالملک کے پاس پہنچا دیا گیا مکہ پر ہونے والی سنگباری کی وجہ سے قابے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا تھا اور اس کی ایک طرف کی دیوار گر گئی تھی جس کو بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا یہ 73 حجری کی بات ہے جب حجاج بن یوسف نے مکہ کو فتح کیا تھا اس وقت تک حجاج خلیفہ عبدالملک کے دست راست کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکا تھا 74 حجری میں خلیفہ عبدالملک نے حجاج بن یوسف کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا حجاج نے مدینہ کا حاکم بن کر اہل مدینہ کو دنگ کرنے اور ان کی تظلیل کرنے کا کوئی موقع حادثے نہ جانے دیا حتیٰ کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس وقت حیات تھی حجاج ان کی توہین سے بھی باز نہ آتا تھا اس نے بعض صحابہ اکرام کی گردنوں پر گرم گرم سیسے سے داغ لگوا دیئے تھی ایک دن حجاج نے سحل بن سعاد جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاونین میں سے تھی ان کو بلوایا جب حضرت سحل بن سعاد آئے تو حجاج کا ان سے انداز گفتگو خاصا غستقانہ تھا سحل تم نے حضرت عثمان کی مدد کیوں نہیں کی حجاج نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں بے عدب نمائان تھی اے حجاج سحل بن سعاد نے کہا اگر تجھے سب کچھ یاد ہے تو تجھے یہ بے معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سازشوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی ان میں میرا نام سب سے آگے تھا حضرت سحل کی بات کو حجاج نے تمسخور میں اڑا دیا اور حکم دیا کہ ان کی گردن داگ دی جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی مدینے پر حجاج نے صرف ایک سال ہی حکومت کی تھی لیکن اس ایک سال میں اس نے اہل مدینہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اس سے آجزہ گئے جب خلیفہ عبد الملک کو حجاج کی ان حرکتوں کی اطلاع ملی تو اس نے حجاج کو مدینے سے ہٹا کر عراق کا گورنر بنا دیا اس کے بعد وہ آخری وقت تک عراق ہی کا گورنر رہا حجاج اگرچہ عراق کا گورنر تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عملداری کا علاقہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اس کی عملداری میں اتنا وسیع علاقہ آ گیا تھا جس کی حیثیت خود ایک سلطنت جیسی تھی یہ وہ وقت تھا جب حجاج اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا تھا کہ بہ آسانی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی الگ حکومت قائم کر سکتا تھا لیکن خلافت بنو امیہ سے وفاداری اس کے خون میں دوڑ رہی تھی اس کے علاوہ اسے خلیفہ عبد الملک سے ایک عجیب طرح کا انس ہو گیا تھا اور وہ خلیفہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک دن جب حجاج اپنے محل میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ دمشق سے ایک قاسد آیا ہے ان دنوں دمشق سلطنت اسلامیہ کا دارور قلافہ تھا حجاج کے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور خلیفہ عبد الملک کی طرف سے کوئی خاص پیغام آیا ہوگا اس نے قاسد کو بلا لیا اور اس سے پیغام لے کر پڑھنے لگا یہ پیغام چند سطروں پر مشتمل تھا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا ہے ولید بن عبد الملک نئی خلیفہ ہوں گی یہ خبر پڑھ کر حجاج بن یوسف کو بہت صدمہ ہوا حجاج کو عبد الملک سے بڑی انسیت تھی اس کو اس وجہ سے بھی زیادہ صدمہ ہوا کہ اس پیغام سے ایک مہینہ پہلے عبد الملک کو دفنایا جا چکا تھا عبد الملک کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حجاج اس سے ملنے دمشق گیا تھا شاید اسے اس ملاقات کے لیے عبد الملک نے ہی بنایا تھا حجاج کی دمشق سے واپسی کے دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ اسلام میں ایک ولولہ انگیز داستان کو جنم لیا دمشق سے واپسی کا سفر کرتے ہوئے راستے میں حجاج نے ایک شہر میں خیام کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں کے نمائیہ حیثیت کے لوگ بھی حجاج سے ملنے آئے تھے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ایک بہت بڑے عالم کا ذکر چھڑ گیا حجاج نے اس سے دلچسپی ظاہر کی اسے بتایا گیا کہ وہ عالم مذہبن عیسائی ہے اور آسمانی کتابوں کا گہرہ متعلیہ کرتا ہے حجاج علماء کا بہت احترام کرتا تھا اور ان سے میل جول رکھتا تھا حجاج نے اس عالم کے بارے میں مزید معلوم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور والی عراق بتانے والے نے کہا وہ اپنے علم میں اس قدر دسترس رکھتا ہے کہ آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پیشن کوئی کر سکتا ہے اس کے لیے وہ آسمانی کتابوں سے مدد لیتا ہے یہ باتیں سن کر حجاج کے جذبہ تجسس میں اور اضافہ ہوا اور اس عالم سے ملنے کے لیے حجاج کی دلچسپی بڑھ گئی اس نے اس شہر کے امائدین سے کہا کہ اس عیسائی عالم سے اس کی ملاقات کا بندبست لیا جائے چنانچہ انہوں نے فوری طور پر عالم کو بلا کر حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا حجاج نے اس کی بہت عزت کی اور پھر اس کے ساتھ اپنی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنے لگا حجاج نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عیسائی عالم واقعی علم رکھتا ہے ایک بات بتائیے محترم حجاج نے کہا کیا آسمانی کتابوں میں ان حالات کا ذکر بھی ہے جن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہاں عالم نے بلا تردد کہا ان تمام حالات کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے حتیٰ کہ ان حالات کا ذکر بھی موجود ہے جو گزر چکے ہیں یا آئندہ آگے چل کر پیش آنے والے ہیں آسمانی کتابوں میں حالات کا ذکر کیسے کیا گیا ہے حجاج نے پوچھا کیا یہ ذکر صرف نام لے کر کیا گیا ہے یا ہر واقعے یا حالات کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں دونوں ہی طریقے موجود ہیں اس عیسائی راہب نے کہا آسمانی کتابوں میں حالات و واقعات کے بارے میں دونوں صورتیں ملتی ہیں کہیں صرف حالات کا حوالہ دیا گیا ہے اور کسی جگہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حالات و واقعات کے نام اور تفصیلات دونوں موجود ہیں اچھا یہ بتائیے حجاج نے پوچھا کہ ہمارے موجودہ امیر المؤمنین کیسے ہیں اور ان میں کیا خصوصیات ہیں وہ نہایت مدبر بادشاہ ہیں راہب نے کچھ سوچ کر کہا اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ شکست کھائے گا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا حجاج نے دلچسپی سے پوچھا ولید بن عبد الملک عیسائی راہب نے کہا اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا حجاج نے پھر سوال کیا سلیمان بن عبد الملک راہب نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں حجاج نے پوچھا ہاں مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا گیا ہی راہب نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ میرے بعد کون ایرانخ کا گورنر بنے گا یزید راہب نے جواب دیا آپ کے بعد یزید نام کا ایک شخص ایرانخ کا گورنر بنے گا کیا آپ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہیں حجاج نے پوچھا ہاں وہ ایک بد اہتی کا مرتقیب ہوگا راہب نے کہا اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں حجاج بن یوسف اس عالم کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتا رہا اس کے بعد اس نے راہب کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کر دیا راہب تو چلا گیا تھا لیکن یزید کا نام اس کے دماغ پر گویا نقش ہو کر رہ گیا تھا وہ استراب کی حالت میں کمرے میں ٹہلنے لگا وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ یزید کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کے بعد ایرانخ کا گورنر بنے گا وہ خاصی دیر اسی طرح بیچینی سے ٹہلتا رہا اور یزید کے نام کے مختلف آدمیوں کے بارے میں غور کرتا رہا پھر اچانک ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا یزید بن محلب یہ یزید بن محلب ہی ہو سکتا تھا جو حجاج کے بعد ایرانخ کا گورنر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا اسے بعد سے ہجری میں حجاج نے خود خوراسن کا گورنر بنایا تھا حجاج یزید بن محلب کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ آلہ صلاحیتوں سے بھی واقف تھا حجاج کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ یزید بن محلب حجاج کے خلاف سازش کر کے اس کی جگہ ایرانخ کا گورنر بن سکتا ہے حجاج کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے ہی ختم کر دینے کا قائل تھا چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بسرا جو کہ حجاج کا دار الحکومت تھا پہنچ کر یزید بن محلب سے ملے گا چند روز بعد حجاج نے دوبارہ سفر کا حکم دیا اور سات روز بعد وہ بسرا پہنچ گیا بسرا پہنچ کر حجاج نے استفاہ لکھا اور قاسد کو بلا کر کہا یہ لے جاؤ اور امیر المؤمنین کو دے کر اس کا جواب لے آؤ اور جتنی جلدی ہو سکے دربار خلافت سے جواب لے کر پہنچو یا امیر قاسد نے مخصوص عربی لہجے میں کہا یہ سمجھیں کہ میں دربار خلافت اور دربار امارت کے درمیان اڑتا ہوا سفر کروں گا یہ سن کر حجاج مسکر آیا اور قاسد کو جانے کا کہا قاسد کے جانے کے بعد وہ قدر مطمئن تھا حجاج نے عبد الملک کو اپنا استفاہ چوراسی ہجری کے آخر میں بھیجا تھا اور اب وہ بیچینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا قاسد جلدی عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا عبد الملک نے حجاج کا استفاہ رت کر دیا تھا اور قاسد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا مجھے تمہارے استفاہ سے تمہارے مقصد کا علم ہو گیا ہی تم یہی چاہتے ہونا کہ میں تمہارے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو سن لو کہ میں تمہیں ایک مفید آدمی سمجھتا ہوں لہٰذا اپنا استفاہ واپس لے لو اور اب مرتے دم تک استفاہ نہ دینا کیونکہ سلطنت اسلامیہ کو تمہارے جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے حجاج کے پاس دو ہی راستے تھی یا تو خود امارت سے الہیدہ ہو جائی یا پھر یزید بن محلب کو معذول کر دے امارت سے الہیدہ ہونے کی وہ کوشش کر چکا تھا اب وہ ہر قیمت پر یزید بن محلب کو خوراسان کی گورنری سے معذول کرنا چاہتا تھا اس نے خلیفہ کا پیغام پڑھ کر قاسد کو چلے جانے کو کہا قاسد چلا گیا تو حجاج نے عبید بن موحب کو بلا بھیجا عبید بن موحب حجاج کا دستراز تھا جب عبید آ گیا تو حجاج نے عیسیٰ راہب سے ہونے والی ملاقات کا سارا واقعہ سنایا اور کہا اس وقت میرے ماتحد تین اہدیداروں کے نام یزید ہیں یزید بن کبسہ یزید بن دینار اور یزید بن محلب مگر ابن کبسہ اور ابن دینار میں سے کوئی بھی عراق میں نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی عراق کی امارت کے قابل ہے اگر یزید بن محلب کی بات کی جائے تو وہ اس قابل ہے کہ اسے عراق کا گورنر بنایا جائے مجھے خوف بھی اسی سے محسوس ہو رہا ہے کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا پھر حجاج کی آواز ابری کیوں عبید تیرا کیا خیال ہے مجھے اپنے خیال سے آگاہ کر تاکہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں ہاں ابن یوسف عبید نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے ابن محلب بھی ایسا شخص ہے جو تیرے بعد عراق کا گورنر بننے کے قابل ہے لیکن تو نے خود ہی تو اسے خوراسان کا گورنر بنایا ہے اگر میں نے اسے خوراسان کا گورنر بنایا ہے تو اسے معذول بھی تو کر سکتا ہوں اور اب میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے ہٹا کر میری جگہ لے لے وہ کچھ دیر عبید کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا سن لے اے عبید تیری اور میری گفتگو راز میں ہی رہنی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے مفات کا احترام کس طرح کر رہا ہوں تو بے فکر رہے حجاج عبید نے کہا یہ سمجھ کہ میں نے تیری گفتگو سنی ہی نہیں کس دن بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا جس میں اس نے یزید بن محلب کو معذول کرنے کی سفارش کی تھی عبد الملک نے کچھ سوچ بیچار کے بعد حجاج کو اجازت دے دی کہ وہ یزید بن محلب کو خوراسان کی گورنری سے معذول کر دے خلیفہ نے حجاج کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ خوراسان پر اپنی مرضی کے آدمی کو گورنر مقرر کر سکتا ہے کیونکہ عبد الملک جانتا تھا کہ حجاج مردم شناسی میں اپنی مثال آپ تھا خلیفہ سے یزید بن محلب کو معذول کرنے کی اجازت ملتے ہی حجاج نے ایک قاسد خوراسان بھیج دیا تاکہ وہ یزید بن محلب کو معذول کر کے قصر امارت میں پیش کرے اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بھائی مفضل بن محلب کو خوراسان کا حاکم بنا دیا حجاج کا پیغام یزید کو پچاس سے ہجری میں ملا تھا اسے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بسرہ روانہ ہو گیا یزید بن محلب نے حجاج کے اس فیل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا اس لیے بسرہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بھیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا سلیمان بن عبد الملک جو کہ عبد الملک کا بیٹا تھا یزید بن محلب کا گہرہ دوست تھا یزید بن محلب جب حجاج کے ساتھ پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا اسی عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفاد اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بھائی مفضل کو بھی خوراسان کی گورنری سے معذول کر دیا اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنی قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوا لیا اور اسے اس حکم کے ساتھ خوراسان روانہ کر دیا کہ خوراسان کی گورنری سنبھال لے یہی شخص قطعبہ بن مسلم تھا جب قطعبہ بن مسلم کو خوراسان کا گورنر بنایا گیا اس وقت اسلامی سلطنت خوراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی ان علاقوں میں بلغ، تالیخان اور مروع اور روس قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ بخارہ کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا جبکہ بخارہ کا ایک بڑا حصہ ایک الگ سلطنت تھی جس کا حکمران دروان خوزہ نامی تھا اور بخارہ شہر اسی سلطنت میں شامل تھا اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے لیکن ان علاقوں میں وقتاں فوقتاں بقاوتیں ہوتی رہتی تھی اور ان بقاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے جب قطعبہ خوراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا ان علاقوں میں بلغ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قطعبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل نہ تھی لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کے لیے خطرے کی علامت تھا خاص طور پر بخارہ اور سمرقند کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھی بلکہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھی دریائے جائیجون کے کنارے کناری ایک نوجوان اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کا بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنا اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ کوئی اس کے تاقب میں لگا ہوا ہی اس کا رخ بدخشان سے خوارزم کی طرف تھا دریائے کے کنارے کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے بہرہ آرال کی طرف سے چلنے والی یخبستہ ہوائیں پہاڑوں پر دکھائی دیتے ہوئے برف سے ڈھکے ہوئے درختوں سے ٹکرا کر سائن سائن کر رہی تھی اس کا لباس ٹارٹ کے اندر روئی بھر کر بنایا گیا تھا جس پر اس نے زیراح پہن رکھی تھی اور اس پر ایک بوسیدہ سی پوستین تھی جس پر کئی پیون لگے ہوئے تھے سر پر گرم انی ٹوپی پر اس نے آہینی خود بھی پہن رکھا تھا اور پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا اس کے پیچھے زین پر ایک شاہین بیٹھا تھا گھوڑا اپنی تیز رفتار کے ساتھ جب کبھی کوئی خطرناک موڑ مورتا تو شاہین تھوڑی دیر کے لیے اپنے پر پھڑ پھڑاتا اور پھر سنبھل جاتا فربار نام کی بستی کے پاس سے وہ اس شاہرہ کی طرف جا رہا تھا جو ایک طرف تو بخارہ کی طرف جاتی ہوئی توادس اور کرمینیا سے ہوتی ہوئی سمرقند اور وہاں سے تاشقند کی طرف نکل جاتی تھی اور دوسری طرف دریائے جائجون کا پل پار کر کے وہ عامل نام کی بستی کے پاس سے گزر کر مرد توس مشہد اور رے کی طرف چلی جاتی ہے ابھی وہ بستی سے دو میل دور ہی تھا کہ ایک بار اس نے پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تین سوار ایک موڑ مڑتے ہوئے دکھائے دیئے وہ بھی بڑی تیزی سے اس کا تاقب کر رہے تھے گھوڑے کو اس نے روک لیا اور ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے کمان سنبھالی اور ترکش سے ایک تیر نکال کر اس پر چڑھا لیا اس کے چہرے پر بدلتے رنگ بتا رہے تھی کہ وہ کوئی اہم فیصلہ کر چکا ہی جون جون وہ تین سوار نزدیک آ رہے تھی اس کے چہرے پر بربریت تشدد اور جبرو تعدی کے رنگ گہرے ہی گہرے ہوتے جا رہے تھی جو ہی وہ اس کے قریب ہوئے اس نے تیر چلا دیا جو ان میں سے ایک کی گردن چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر کر پتھرلی زمین پر لوٹنے لگا اس کے دوسرے دو ساتھی فوراں سمھل گئے انہوں نے اپنی رفتار کم کر لی اور اپنے سامنے ڈھالوں کی آڑ بناتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھے اس نے بھی فوراں کمان زین سے لٹکا دی بائیں ہاتھ میں ڈھال سمھالتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ جب پشت کی طرف کیا تو شاہین اس کے ہاتھ پر بٹ گیا اس کے ساتھ ہی وہ چٹان کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور تلوار کھینچ کر وہ ان کا راستہ رو کے کھڑا تھا اس نے جب اپنی تلوار اپنے سامنے فضا میں لہرائی تو یوں محسوس ہوا جیسے سینکڑوں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئی ہوں پھر اس کی غزب آلود اور غسلی آواز گونجی میری اس تلوار کی طرف دیکھو اس میں تم دونوں کو یقیناً اپنی موت نظر آئے گی ان میں سے ایک نے بڑے جرت مندانہ انداز میں جواب دیا یہ گیدر بھبتی کسی اور کو سنانا ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں ہم بزدل ہوتے تو اتنی لمبی مسافت تک تمہارا تاقب نہ کرتے اور اگر تم اس قدر شجاہ ہوتے جس کا تم اظہار کر رہے ہو تو تم جان بچانے کی خاطر یوں ہمارے آگے بزدل لومبری کی طرح نہ بھاگ دے بس تمہاری سائی ختم ہو چکی ہے یہیں تمہارا انجام ہوگا اس نے اپنے شاہین کی طرف اشارہ کیا میں اگر چاہوں تو یہ شاہین یہیں کھڑے کھڑے تم دونوں کو عبدی نیند سلا سکتا ہے مگر نہیں میں تمہیں لڑنے کا موقع دوں گا شاہین کو دوبارہ پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خونخواری سے بولا یہ نہ سمجھنا کہ میں تم تینوں سے ڈر کر بھاگا تھا میں تمہارا دمخم دیکھنا چاہتا تھا سو وہ دیکھ چکا ہوں اب اس کھلے میدان میں تم دونوں کو میں ایک ساتھ قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں وہ دونوں اس کے دائیں بائیں روح کو پڑھے وہ بھی بڑی گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا اس کی آنکھوں نے جھپکنا بند کر دیا اس کی گرفت تلوار اور ڈھال پر مضبوط ہو چکی تھی اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دیتا تھا وہ اپنا بدن سمیٹ چکا تھا اور گھوڑے کو محمیز لگانے کے لیے مستعد تھا دریائے جیجون کے کنارے سنگ لاکھ چٹانوں میں دور ریچ ایک خونخوار چیتے پر حملہ آور ہونے لگے تھی دو غرگس ایک شاہن پر جھپٹنا چاہ رہے تھی دو ہاتھی دو مختلف سیمتوں سے ایک شیر پر پل پڑھنا چاہتے تھی مگر چیتا کبھی ریچوں سے نہیں گھبرایا شاہن غرگسوں کے مقابلے میں آتے ہوئے خوزادہ نہیں ہوتا شیر ہاتھی جیسے جسیم جانور کے سامنے اپنی خون نہیں بدل سکتا مان ہی وہ ان میں سے ایک پر جھپٹا اور اس قدر خونخواری سے حملہ کیا کے اس کی تلوار مقابل کے خود کو چیرتی ہی بھی گردن تک نیچے اتر گئی اور وہ خون میں نہا کر گھوڑے سے نیچے گر گیا فوراں ہی پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اپنی تلوار لہرائی اور بڑی خوفناکی سے اپنے دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے خور رایا تم اپنے ساتھی کا انجام دیکھ چکے ہو اس کے باوجود تمہیں اگر کوئی شک ہو تو آگے بڑھو میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں اس کا گھوڑا بار بار زمین پر سم مارتے ہوئے ہنہنا رہا تھا شاید وہ بھی حملہ آور ہونے کو بہتاب تھا اس کا مدد مقابل وہیں کھڑا رہا شاید وہ اس کی قوت کا اندازہ لگا چکا تھا اور اپنے آپ کو خطر میں نہ ڈالنا چاہتا تھا اس نے وحشت انگیز اور غیر مانوس سا بلند قیقہ لگایا جس کی بازگشت دور دور تک سنائی دی بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارا انجام تمہارے ساتھی سے بھی بترین ہوگا اور تم اپنی ہار تسلیم کر چکے ہو تو ایک شرط پر میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں اس نے گھیگیا ہی ہوئی آواز میں کہا میں ہر شرط پر تم سے صلاح کرنے کو تیار ہوں میں اپنے شکست تسلیم کرتا ہوں اپنی تلوار نیام میں کر لو اس نے فوراں تلوار نیام میں کر لی تو اس نے گھوڑے کو ایلڈگائی اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا پھر سوالیاں نگاہوں سے پوچھا مجھے جانتے ہو ہاں اچھی طرح جانتا ہوں تم بنو تمیم کے خینس بن یوسف ہو تمہارا نام کیا ہی شاہک پارسی ہو ہاں اگر تم یہ بتا دو کہ مسلمانوں کے اس تجارتی قافلے کے آدمی کہاں ہی جنہیں باد غیث کے حکمران تیرک کے آدمیوں نے لوٹ کر قید میں ڈال دیا ہی تو میں چھوڑ دوں گا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر تم مجھے غلط اطلاع دے کر چلے گئی تو میں انتقام لینے کی خاطر دنیا کے آخری کونے تک بھی تمہارا سائے کی طرح تاقب کروں گا شاہک نے بلا ججک کہا ان میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے تھی خینس اداس ہو گیا اتنا میں بھی جانتا ہوں میں پوچھتا ہوں جو زندہ ہی وہ کہاں ہی میں نے انہیں دیکھا تو نہیں پر سنا ہے کہ وہ شومان شہر میں قید ہیں اور وہاں کا حاکم بڑی سختی سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے علاوہ انہیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ تمہاری قبیلے کے کچھ جوان بڑی سرگرمی سے ان قیدیوں کی تلاش میں ہیں لہٰذا حاکم شومان نے کچھ کی رائے کے قاتل مقرر کر دیے ہیں اور انہیں تاقید کر دی گئی ہے کہ بنو تمیم کے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو ان قیدیوں کی تلاش میں نکلا ہی کرائے کے قاتلوں کو بنو تمیم کے جن جوانوں کو قتل کرنے کی فہرست مہیا کی گئی ہے ان میں تمہارا نام سر فہرست ہے اس کے بعد تمہارے بڑے بھائی ہرب بن یوسف کا نام آتا ہے انہیں سب سے زیادہ خوف اور خطرہ تم سے ہے اور وہ سب لوگ تمہیں بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں قافلے کو لوٹنے میں زیادہ حصہ کس نے لیا ہی اور یہ سارا کام کس کی شہ پر کیا گیا ہی خینس نے پوچھا تیرم شہر ہے نا تم رکو نہیں کہو میں جانتا ہوں خینس نے جواب دیا وہاں کا ایک امیر کبیر پارسی ہے جس کا نام توفیل ہے یہ سارا کام اس کا اور اس کے بیٹے وصیف کا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اس قافلے کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع دی ہے اور قافلے سے جو ذرو جواہرات اور دولت ہاتھ آئی تھی اس کا ایک حصہ اس توفیل کو بھی ملا تھا اب بنو تمیم کے لیے جو کرائے کے قاتل مقرر کیے گئے تھی ان کی دیکھ بھال اور نگرانی بھی اسی توفیل ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے صرف تمہیں قتل کرنے کے لیے کرائے کا ایک قاتل مقرر کیا ہی وہ صفدی ہے اور کبھی بہت بڑا ٹکیت تھا وہ بھی آج کل تمہارے پیچھے ہے اس توفیل نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم خینس بن یوسف کو قتل کر دو تو ایک ہزار سنہری دینار دوں گا اس کا نام کیا ہے خینس نے پوچھا اس کا نام باغیر ہے اور وہ کش نام کی بستی کا رہنے والا ہے کہاں ہی یہ بستی یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے تیرم سے دو سڑکیں نکلتی ہیں ایک تو سفانیان اور شومان شہروں کی طرف جاتی ہے اور دوسری سمرقن کی طرف جاتی ہے اسی سڑک پر یہ بستی ہے اس بستی سے ایک سڑک تو سمرقن کو چلی گئی ہے اور دوسری نصف اور بزدہ سے ہو کر بخارہ کو جاتی ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تو مجھے اس کا ہلیا بھی بتا سکتے ہو کیوں نہیں وہ ایک لمبا سا سیاہ رنگ کا سڑول جوان ہے جس کی پیشانی پر ناک سے ٹکراتا ہوا زخم کا ایک نشان ہے رشمی کپڑے پسند کرتا ہے اور آج کل سفید رنگ کا قیمتی پوستین ہی پہنتا ہے یہ کرائے کے قاتل کہاں ہیں خینس نے پوچھا اس کی حویلی بہت بڑی ہے جس کا ایک حصہ اس نے ان بدماشوں کے لئے مخصوص کر رکھا ہے ایک بات اور بتاؤ ہاں پوچھو تم لوگوں نے میرا پیچھا کیوں کیا تم لوگ بھی کرائے کے قاتل ہو ہم لوگ تو غریب کسان ہیں دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اس باغیر نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم خینس کو قتل کر دو تو میں تمہیں ایک سو دینار دوں گا میں نے تو پہلے انکار کر دیا تھا مگر اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے انکار کیا تو میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا اس طرح ہم نے مجبور ہو کر ہامی بھر لی تھی جس وقت تم لوگوں نے میرا تاقب کیا تھا اس وقت تم لوگ تو چھے تھی باقی تین کہاں چلے گئی قینس نے پوچھا ان میں دو تو میرے سگے بھائی تھی اور ایک میرا معموزات تھا میں نے خود ہی انہیں واپس کر دیا تھا کیونکہ وہ لڑنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا تھا تم میرے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہو کیسا معاہدہ میں تمہارے سارے اخراجات برداشت کروں گا اس کے بدلے تم مجھے توفیل باغیر اور دیگر بدماشوں کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہنا خینس نے پوچھا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے تم مجھے آج سے اپنا ایک قابل اعتماد جاسوس سمجھو خینس نے پوستین کی جیب میں ہٹ ڈالا اور ایک تھیلی نکال کر شاہی کو تھما دی یہ لو ایک سو دینار میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دیتا رہوں گا شاہی مسکرہ اٹھا اور تھیلی لے لی اب میں بھی تمہارے ساتھ تیرمز چلوں گا خینس نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہا کیوں رات کے وقت تم کسی بہانی باغیر کو جنوبی سرائے میں لے آنا پھر دیکھنا میں اس بدماش سے کیسے نمٹا ہوں وہ آج کل تیرمز میں نہیں ہے توفیل نے اسے کسی کام سے خواریزم بھیجا ہے کس کام سے خینس نے پوچھا یہ تو خبر نہیں ٹھیک ہے میں نے اگر تمہیں ملنا ہو تو کہاں اور کیسے مل سکوں گا خینس نے پوچھا شہر کے بازار میں ایک بڑھا سبزی فروش ہے اس کی داڑی سفید ہے تم اس سے میرا پوچھ لینا وہ تمہیں میرے گھر پہنچا دے گا میں آج ہی سے تمہارے حق میں کام شروع کر دوں گا خینس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا پکی بات ہوئی شاہک نے بھی اپنا ہاتھ اس کے آگے دے دیا ہاں بلکل پکی آج سے ہم دونوں بھائی ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا اور مختلف سیمتوں کو چل دیئے خینس تھوڑی دور آگے جا کر پہاڑ کے اوپر جاتی ہوئی ایک پکڈنڈی کی طرف مڑ گیا جس کے دونوں جانب چینار کے لمبے لمبے درخت اور گھنی خورترو بیلیں تھیں جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑ گیا تو سامنے ایک کھلا میدان تھا جس میں حد نگاہ تک ریورڈ ہی ریورڈ چر رہے تھی میدان کے بائیں جانب ایک بہت بڑی بستی دکھائی دے رہی تھی جس میں دکھائی دیتی ہوئی مسجدوں کے سفید اور پلند مینار ماحول کو شاداب بنائی ہوئے تھی میدان میں جگہ جگہ پتھروں پر چرواہی بٹھے ہوئے تھی جو شاہین کی طرح اپنے اپنے ریورڈ پر نگاہ رکھے ہوئے تھی خینس جو ہی میدان میں اترا ایک چرواہہ جو ان کا ریورڈ چراتا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور خینس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی خینس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا کیسے ہو تمام ٹھیک ہوں گھر میں خیریت ہے نا بلکل ہر بھائی گھر میں ہیں نہیں وہ کئی دنوں سے شومان گئے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں لوٹے خینس نے اپنے سامنے پتھر پر بٹے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا وہ تمہارے ساتھ دوسرا کن بیٹھا ہوا ہے مجھے ملنے گھر میں میرا بھائی آیا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا اتبا اسے کچھ دن یہیں رکھو اور خوب کھلاو پیلاو خینس نے کہا پھر خینس آگے بڑھ گیا تمام اسے کافی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر دیکھتا رہا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کر بڑھ گیا کون تھا یہ اتبا نے پوچھا جن کا میں ریور چراتا ہوں کیا نام ہے اس کا خینس بن یوسف کہاں سے آیا ہے بہت لمبی داستان ہے ان کی ٹھیک ہے مجھے بھی بتاؤ میں سننا پسند کروں گا یہ تین بھائی ہیں بڑے کا نام احمد بن یوسف اسے چھوٹے کا حرب بن یوسف اور سب سے چھوٹے کا نام خینس بن یوسف ہے اس بستی میں کئی قبائل کے لوگ ہیں مثلا بنی تمیم ہیں بنی بکر بنی زیبان بنو لحم اور بنو سلیم کے عرب بھی رہتے ہیں سب تاجیر پیشہ ہیں بھیڑ بکریاں اور اون پالتے ہیں اور تجارت کا بڑا ذریعہ اون کا پاس اور چربی ہیں بنو تمیم کا ایک تجارتی قافلہ جس میں اس کا باپ مامو اور مامو ذات بھائی بھی شامل تھے تجارت کی غر سے شومان شہر کی طرف گیا تھا تو خبر نہیں کن لوگوں نے قافلے کو لوٹ لیا کچھ لوگ جو لڑائی پر تلگئے تھے قتل ہو گئے اور باقی قید کر لیے گئے اس کا باپ مامو اور مامو ذات بھائی تینوں ہی قتل ہو گئے ان کی لاشیں بھی مل گئی ہیں قید ہونے والوں کے متعلق اب مختلف افواہیں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ سب شومان شہر میں قید ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ بادی غین کے حکمران کی نظر بنتی میں ہیں اب بنو تمیم نے اپنے سب سے زیادہ شجاہ نیڈر اور لڑا کا جوان ان قیدیوں کو کھوج لگانے پر مقرر کر دیئے ہیں جن میں یہ دونوں بھائی بھی شامل ہیں اور خینس ان سب جوانوں کا سر کرتا ہے یہ کل سات جوان ہیں جن سے موت بھی دور بھاگتی ہے بس یہ ہے ان کی داستان ادبا نے افسردگی سے پوچھا کب یہ افسوسناک حادثار انما ہوا کوئی ایک ماہ ہو گیا ہی ایک اور چروہہ بھی ان کی طرف آ رہا تھا لہٰذا دونوں خاموش ہو گئی خینس جب بنو تمیم کے اپنے محل میں داخل ہوا تو بلکونیوں میں جھانکتے ہوئی عورتوں اور گلی میں کھڑے مردوں کی خوشکن اور مصہور کر دینے والی آوازیں ان کے کانوں میں ٹکرائیں وہ سب بڑی محلینے والی لائے میں کہہ رہے تھے اہلوں وسہلوں ومرحبہ اہلوں وسہلوں ومرحبہ خینس کی لبوں پر مسکراہت تھی گہری پرسکون مسکراہت وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک حویلے میں داخل ہو رہا تھا اس کی ماں سلامہ بھائی احمد خالہ ذات بہن اور خالہ مراجل نے آگے بڑھ کر اس کا گرم جوسی سے استقبال کیا شوہر اور بیٹے کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی خالہ ان کے ہاں ہی رہ رہی تھی خالہ ذات بہن دمنا نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اسے ایک طرف بان دیا تھا وہ سولہ برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی وہ بھائی کے آنے کی خوشی میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی کمرے میں آتے ہوئے خینس نے سلامہ سے پوچھا بھئیہ نہیں آئے امی سلامہ نے بجی ہوئی آواز میں کہا کئی دن سے شومان گیا ہوا ہے بیٹے مگر ابھی تک نہیں لوٹا میں تمہاری طرف سے بھی فکر مند تھی بیٹے تم تو اس دن سے دو دن پہلے کی گئے ہوئے تھی میں نے کافی پستیوں کا چکر لگایا ہے امی کچھ سراغ ملا اس بار احمد نے پوچھا ضرور بھائیہ میں نے ایک ایسے شخص کو اپنے اعتماد میں لے لیا جو مجھے دشمن کے پل پل کی خبر دیا کرے گا انہوں نے ہمارے لیے چند کی رائے کے خاتل مقرر کر دیئے ہیں مگر اب میں سب کو موت کی نیند سلا دوں گا منت کے انداز میں سلامہ نے کہا میں تو کہتی ہوں بیٹا چھوڑ دو انتقام کے اس جنون کو درتی ہوں بیٹے شوہر اور بہن کا سوہاک تو پہلے ہی ختم ہو گئی خدا نہ کرے میرے بچوں کو بھی کچھ ہو جائے خینس نے اس کی حمد بندھائی تم فکر نہ کرو ماں میں ایک ایک قاتل سے پورا پورا انتقام لوں گا میں سب سے پہلے اب کرائے کے قاتلوں سے نمٹوں گا اس کے بعد اصل قاتلوں کو موت کا سامنا کراؤں گا میں ثابت کر دوں گا ماں کہ یوسف بن نعمان کے بیٹے بزدل نہیں ہیں دمنا بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی خینس نے پھر ماں سے پوچھا بھائی کس کس کو ساتھ لے کر گیا ہے امی وہ خود تو دو ساتھیوں کے ساتھ شومان گیا ہوا ہے اور باقی تین بخارہ گئے ہیں ان کو یہ شک ہوا تھا کہ قاتلوں میں سے ایک دو بخارہ میں ٹہرے ہوئے ہیں میں بھی کل خوارزم جاؤں گا امی میں بتا کر آیا ہوں کہ ہمارے قافلے کو لوٹنے میں کس کا زیادہ ترہاد تھا اس نے ہی ہمارے پیچھے کرائے کے قاتل لگائے ہیں ایک خونی قاتل جو کسی زمانے میں ڈکیت تھا انہوں نے مجھ اکیلے کی پیچھے لگایا ہی وہ بدماش ان دنوں اکیلہ کسی کام سے خوارزم گیا ہوا ہے میرا ارادہ ہے اس سے خوارزم جا کر ہی نمٹ لوں گا اس طرح میرا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا اتنے میں ایک جوان اندر آیا اور خینس سے کہا لوگ تمہیں باہر بلا رہے ہیں خینس وہ تم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دمنا فوراں بول پڑی ابھی تو آئیں ہیں کھانا کھالیں پھر آتے ہیں خینس نے پیار سے کہا تم کھانا تیار کرو دمنا میں ابھی آتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ اس جوان کے ساتھ باہر نکل گیا برف بڑے زور سے پڑ رہی تھی شام کے دھندلہ کے پھیل چکے تھی خینس خوارزم میں داخل ہو رہا تھا سردی کی تیز لہر ہر چیز کو کٹ رہی تھی اس کے دانت سے دانت بچ رہے تھی اور وہ بہت جلد کسی سرائے میں پناہ لینا چاہتا تھا شہر میں داخل ہونے کے بعد جس پہلی سرائے پر اس کی نظر پڑی وہ اس میں داخل ہو گیا سرائے کے ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اس سے گھوڑا لے لیا گھوڑے کو جب وہ لے جا رہا تھا تو زین پر بیٹھا ہوا شاہین اڑ کر خینس کے کنتے پر بیٹھ گیا سرائے کا مالک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات دیکھ رہا تھا خینس اس کے سامنے جا کھڑا ہوا سرائے کے مالک نے ایک بار سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا پھر اس کی نگاہیں شاہین پر جم گئیں خینس نے مسکورا کر پوچھا کیا دیکھ رہے ہو اس نے اپنی پریشانی اور سراسیم کی چھپاتے ہوئے جواب دیا دیکھ رہا ہوں تمہاری اور اس شاہین کی آنکھوں میں کافی حد تک مشابہت ہے یہ میری طرف اس طرح دیکھ رہا ہی جیسے ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گا کیا یہ تمہارا صدھایا ہوا ہی خینس اور زیادہ مسکورا دیا جی ہاں میں جس کی طرف اشارہ کروں یہ اس پر جھپٹ پڑتا ہی تمہیں کمرہ چاہیے جی اس نے اسے ایک چابی تھما دی نیچے کی منزل میں نوان کمرہ خینس چابی لے کر چند قدم پیچھے ہٹا پھر واپس لوٹتے ہوئے بولا سنو تمہارا نام کیا ہے اکتائی چینی ہو ہاں تمہاری سرائے میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ٹہرا ہوا جس کا نام باغیر ہو اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا نہیں اچھا سنو میرا گھوڑا لگاتا اور کئی گھڑیاں برف باری میں سفر کرتا رہا ہی اسے کسی اچھی جگہ بندوانا اور اس کے لیے دانا چارے کا بھی اچھا انتظام کرنا میں تھوڑی دیر تک خود آ کر اسے دیکھوں گا ذین اتروا دینا اور ہاں میرے کمرے کے آتشدان میں آگ بھی جلنی چاہیے اکتائی قدرے سر جھکا کر بولا سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا خینس اس پر گہری نگاہ ڈالتا ہوا اپنی کمرے کی طرف چلا گیا دوسرے روز بھی برف باری ہوتی رہی مگر اس کے باوجود اس نے شہر کی ایک ایک سرائی چھان ماری مگر باغیر کا اسے کہیں سراغ نہ ملا تیسرے روز وہ پھر اس کی تلاش میں نکلا سارے بازار دیکھی ایک ایک دکان میں گیا مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی اسی روز جبکہ اندھیرہ پھیل رہا تھا اور وہ بازار سے گزرتا ہوا سرائی کی طرف جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ دو سپاہی ایک عورت کو بری طرح زدوکوپ کر رہے تھے عورت زمین پر گر گئی تھی اور وہ سپاہی اسے پاؤں کی ٹھوکریں مار مار کر کچھ پوچھ رہے تھے عورت جو تیس کے سن کی ہوگی بڑی کربناکی سے کراہ رہی تھی خینس ایک بند دکان کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور بائیں ہاتھ کی انگلی شاہن کے سر پر ماری اس نے پر پھڑ پھڑائی اور سامنے دیکھنے لگا جو ہی خینس نے انگلی کا اشارہ ان سپاہیوں کی طرف کیا شاہن فضا میں اڑ گیا وہ اس قدر تیز رفتار اور پھورتی سے حملہ آور ہوا کہ آن کی آن میں اس نے دونوں سپاہیوں کی آنکھیں نکال دیں اور دوبارہ خینس کے کندے پر آ کر بیٹھ گیا خینس نے اسے اٹھا کر اپنے پیچھے زین پر بٹھا دیا سپاہی چیختے چلاتے پیچھے ہٹے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی اور آہوزاری کرنے لگی خینس نے بھاگ کر اس عورت کو اٹھایا اسے اپنے آگے زین پر بٹھایا اور گھوڑا سر پر دوڑا دیا شہر سے باہر نکل کر اس نے عورت کی طرف دیکھا تو وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی خینس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا خاتون کہاں جاؤگی اور تمہارا نام کیا ہے وہ خینس کا اس طرح جائزہ لینے لگی جیسے وہ کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو پھر اس نے بڑی مشکل سے پوچھا تم کون ہو میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں میرا نام ظلوم ہے وہ سپاہی تمہیں کیوں مار رہی تھی تم بھلے آدمی دکھائی دیتے ہو میرا ایک کام کروگی ہاں ضرور کروں گا تم کہو تو سنو خورزم شاہ کو اس کے چھوٹے بھائی خورزاد نے تقس سے الاہدہ کر کے خود خبزہ جمالیا ہی وہ ایک جابر اور سنگدل وحشی ہے یہاں کسی کی عزت اب محفوظ نہیں پہلے بادشاہ کے سارے جرنیلوں کو اس نے قتل کرا دیا ہی میں بھی ایک جرنیل کے ہاں ملازمہ تھی اس بھیڑیے اور بے رہم خورزاد نے اسے قتل کرا دیا اور اس کا مکان گرا دیا اس کی بیوی بیٹی اور ایک غلام اپنی حویلی کی تہخانے میں چھپے ہوئے ہیں خورزاد انہیں تلاش کرتا پھر رہا ہی مگر کسی کو ان کا نشان نہیں ملا وہ تینوں کئی دن سے بھوکے ہیں آج میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنے آئی تھی کہ سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے مجھے خوب مار پیٹ کر ان کا پتہ پوچھنا چاہا مگر میں نے نہیں بتایا دیکھو میں مر رہی ہوں وعدہ کرو کہ تم ان کی مدد ضرور کرو گے وہ بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور تم ان کی مدد کر سکتے ہو تم ایک بہدر اور شوجا جوان ہو شاید خدا نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تم انہیں یہاں سے نکال کر کسی اور محفوظ جگہ پہنچا دو تمہارا گھر کہا ہے خینس نے پوچھا میں رومی ہوں بچپن سے ان کے ہم ملازماتی اور وہ کیا ہیں وہ پارسی ہیں ظلوم نے کہا سنو میرے پاس وقت تھوڑا ہے شہر سے شمال کی جانی پانچ میل کے فاصلے پر ایک خزبہ ہے جس کا نام سرکوسہ ہے اس کے مشرقی جانب ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس پر کسرت سے چنار کے درخت ہیں اس پر ان کی حویلی تھی اس کی گریہ ہوئی دیواریں اب بھی دکھائی دیتی ہیں اس کی صرف دو دیواریں ہی کھڑی ہیں اس کے وسط میں باہر کی جانب دیوار سے تقریباً دس گز پیچھے ایک گل سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو زمین کے برابر ہے اور دوسرے پتھروں میں پھسا ہوا ہے وہ تہخانے کا راستہ ہے تم اس پر اگر دو بار ہاتھ مارو گے تو وہ اسے اندر سے اٹھا دیں گے باہر سے وہ پتھر نہیں ہلتا ظلوم سانس درست کرنے لگی قینس نے پھر پوچھا ان کے نام کیا ہیں جرنل کی بیوی کا نام قراتیس لڑکی کا نام ماروا اور غلام کا نام دوانا ہے وہ پتھر برف میں دبنا گیا ہو اس نے پوچھا نہیں وہاں گھنے درختوں کا سایہ ہے وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ وہیں سسک سسک کر مر جائیں گے کیا وہاں سپاہیوں کا پہرہ تو نہیں ہوتا خینس نے پوچھا ظلوم نے جب کوئی جواب نہ دیا تو خینس نے اسے جھنجوڑا مگر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اس نے نبز دیکھی تو وہ مر چکی تھی خینس نے وہیں برف میں گڑھا کھوت کر اسے دفن کر دیا دوبارہ وہ بازار میں آیا ایک نامبائی کی دکان سے کھانا خریدا اور ذرا آگے جا کر کافی مغدار میں خوشک پھل خرید لیے ساری چیزیں اس نے خرجین میں ڈال لی سوار ہونے سے پہلے شاید اسے کسی اور چیز کا خیال آ گیا دوبارہ وہ نامبائی کی دکان میں آ گیا اور گھوڑے کی زین سے بندہ ہوا مشکیزہ بھی پانی سے بھر لیا شمال کی سمت وہ شہر سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گھوڑا سرپٹ دوڑانے لگا آنن فانن اس نے پانچ میل کا فاصلہ تی کر لیا اب سامنے بائیں ہاتھ ایک قضبہ آ گیا تھا وہ اس میں داخل ہو گیا ایک اور شخص سے پتا کرنے پر اس کی تسلیح ہو گئی کہ اس قضبے کا نام سرکو سا ہے مگر اسے یہ جان کر مایوسی ہو بھی کہ قضبے میں کوئی سرائی نہیں ہے ناچار وہ بستی سے باہر نکلا اور مشرق کی طرف بڑھنے لگا تھوڑی ہی دور جا کر اندھیرے میں اسے اپنے سامنے ایک ٹلہ دکھائی دیا وہ رک گیا تھا گھوڑے کو اس نے درخت سے باندھا اور زین سے بندہ ہوا اپنا بستر کھول کر اس نے اس کے اوپر ڈال دیا خرجین اور پانی کا مشکیزہ اٹھائی وہ دبے قدموں سے پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا شاہین بھی پھڑ پھڑا کر اس کے کندے پر ہو بیٹھا ٹلے پر کئی فٹ برف پڑی ہوئی تھی اور اب پھر ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی وہ بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوا ٹلے پر چڑ گیا اوپر جا کر اس نے دیکھا جس طرح ظلوم نے بتایا تھا بلکل اسی طرح دو دیواریں کھڑی تھی اس نے دیوار کے وسط میں آ کر اس پتھر کی طرف بڑھنا چاہا تو اسے کسی کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی تھی تو وہ فوراں سنبھل گیا تلوار کھینچ لی اور دیوار کی اوٹ میں ہو کر اس نے اس سمت دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی اس نے دیکھا جہاں دونوں دیواریں ملتی تھی وہاں چھت کا کچھ حصہ بھی ابھی تک قائم تھا اور اس کے نیچے دو سپاہی پہرہ دے رہے تھی اور آپس میں باتیں کر رہے تھی اور کچھ ان کے آس پاس ہی سوئے ہوئے تھی اندھیرے میں وہ اچھی طرح انہیں گن نہ سکا تاہم اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ چھے سے کسی طرح کم نہ تھی قدموں کی آہت پیدا کیے بغیر وہ پھر دیوار کے وسط میں آیا اور بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا جہاں درختوں کا جھن زیادہ گھناہ ہو گیا تھا وہاں وہ رک گیا اس کے سامنے ہی گول پتھر تھا جس کے دائیں جہنب کچھ جھاڑیاں بھی تھی اس نے کچھ سوچا پھر وہ وہاں بیٹھ گیا اور دو بار پتھر پر مکہ مارنے کے بعد وہ اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد پتھر آہستہ آہستہ بغیر کسی آواز کے اوپر اٹھ گیا خینس نے دیکھا ایک سامنے سے رنگ کے مرد نے پتھر اٹھایا تھا وہ مرد سیڑھیوں پر کھڑا تھا جو نیچے اترتی تھی پتھر نیچے ہٹتے ہی خینس اندر کود گیا وہ مرد جس نے پتھر اٹھایا تھا اپنی تلوار چلانا ہی چاہتا تھا کہ خینس نے دھکا دے کر اسے سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا اور اس خیال سے کہ مبادہ یہ شور نہ کرے پتھر فوراں نیچے گرا دیا جو ہی وہ مرد نیچے گرا دو عورتیں ایک طرف سے بھاگتی ہوئی آئیں دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھی وہ خینس اور اس کے کندے پر بٹے ہوئے شاہن کو دیکھ کر خوزدہ ہو گئیں ان دونوں کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے ان کے سامنے موت آنکھ کھڑی ہو خینس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا وہ مرد تلوار لہراتا ہوا پھر خینس کی طرف لپکا خینس نے بھی تلوار سیدھی کر لی اور بڑی نرمی سے کہا تلوار نیام میں کر لو میں تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں مگر اسے اعتبار نہ آیا اسے شاید غصہ تھا کہ سیڑھیوں میں سے نیچے کیوں گرا دیا ہے وہ آگے بڑھا اور خینس پر وار کر دیا خینس نے مسکراتے ہوئے اپنی تلوار سے اس کے وار کو روکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اسے پھر دور پھینک دیا وہ بڑی بے بسی سے پھر فرش پر گر گیا خینس نے پھر نرمی سے کہا بے وقوف نہ بنو پہلے میری بات سنو اس کے ساتھی اس نے ان عورتوں کی طرف دیکھا ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری سترہ اٹھارہ سال کی نازوک سی ایک حسین ترین لڑکی تھی وہ سیب کی طرح سرخ تھی اور ہیرے کی طرح دمک رہی تھی جسمانی تناسب اور خوبصورتی کی لحاظ سے اسے حسینہ عالم کہا جا سکتا تھا وہ مرد تلوار ہلاتا ہوا جب دوبارہ خینس کی طرف بڑھا تو لڑکی کی کڑکتی ہوئی غسلی آوازتیں خانے میں ابری ہوش میں آؤ توانا پہلے سنو تو وہ کیا کہتا ہے توانا وہیں کھڑا رہا اور ندامت سے سر جھکا لیا خینس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تمہارا نام مارواہی دوسری خاتن تمہاری ماہی جس کا نام قراتیس ہے اور توانا تمہارا غلام ہے لڑکی نے تائید کر دی تم ٹھیک کہتے ہو پر تم کس غرص سے یہاں آئے ہو تمہاری ملازمہ ظلم آج بازار گئی تھی نا ہاں گئی تھی میں جب بازار سے گزر رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے زمین پر گرا رکھا تھا اور مار مار کر تمہارا پتہ پوچھ رہے تھے مگر وہ نہیں بتا رہی تھی میں نے ان دونوں سپاہیوں کو ختم کر دیا اور ظلم کو اٹھا کر شہر سے باہر لے گیا اس نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتلا دیا اور اس تے دعا کی کہ میں تمہاری مدد کروں ماروان نے بڑی بیتابی سے پوچھا ظلم اب کہاں ہے اسے سپاہیوں نے اس قدر مارا تھا کہ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ مر گئی تھی اور میں نے وہیں اسے برف میں دبا دیا تھا ماروان نے اس بار بڑی نرمی سے خینس کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں کیوں کھڑے ہو ادھر آ کر بستر پر بیٹ جاؤ میں محسوس کر رہی ہوں کہ شاید مشیعتِ ایزدی ہمارے ساتھ ہے اس اندھیرِ تہخانے میں جہاں ہمارا کوئی پورسانِ حال نہ تھا تم ہمارے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے ہو خینس نے تہخانے کا جائزہ لیا دو بستر ایک ساتھ لگے ہوئی تھی اور ایک بستر ذرا دور ہٹ کر لگا ہوا تھا خینس ان دو بستروں میں سے ایک پر بڑ گیا قراتیس اور ماروا بھی اس کے سامنے دوسرے بستر پر بیٹ گئیں توانا ان کے قریب بھی آ کر کھڑا ہو گیا اس بار قراتیس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے خینس شہر میں کس جگہ رہتے ہو میں اجنبی ہوں اور دریائے جائجون کو اوبور کر کے بخارہ کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے فربار نام کی بستی کا رہنے والا ہوں خورزم کیسے آئے ہو میں تو یہاں اپنے ایک دشمن کی تلاش میں آیا تھا اور ایک سرائے میں ٹہرا ہوا ہوں وہ تو نہیں ملا اس دوران ظلم کا حادثہ پیش آ گیا قراتیس خاموش ہو گئی تو خینس نے پوچھا تم لوگ یہاں سے نکل کر کہاں جانا پسند کروگی اس بار ماروا نے جواب دیا میرا خالو دریائے جائجون کے کنارے جہاں دریائے نیل دریائے جائجون میں گرتا ہے ایک چھوٹے سے شہر تیرمز میں رہتا ہے تم اگر ہمیں وہاں پہنچا دو تو ہم پوری زندگی تمہارا احسان نہ اتار سکیں گے خینس نے بڑے اعتماد سے کہا میں نے وہ شہر دیکھا ہوا ہے میں ضرور تم لوگوں کو وہاں پہنچا دوں گا بچ نکلنے کی امید ہوتے ہی ماروا کی آنکھیں چمک اٹھیں کیا یہاں سے نکلنا ممکن ہے کیوں ممکن نہیں قراتیس پھر بولی تمہیں بتا ہے باہر سپاہی پہرا بھی دیتے ہیں ہاں میں انہیں دیکھ چکا ہوں وہ دیداد میں چھے یا ساتھ ہوں گے پھر ان کا کیا بنے گا جب میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر لے جانے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں تو میں ان سپاہیوں سے بھی نمٹ لوں گا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم لوگ کب تک یہاں سے نکل بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو ہم تو ابھی سے تیار ہیں میں آج یہاں سے واپس جا کر اگر رات سرائے میں بسر کروں گا دوسرے روز میں تین گھوڑوں کا بندوبست کروں گا اور اگر کوئی بھگی سستے داموں مل گئی تو میں اسے خرید لوں گا خینس نے کہا اتنی بڑی رقم تمہارے پاس ہوگی میرے پاس کچھ نقدی ہے امید ہے اس سے کام ہو جائے خینس نے کہا ماروہ نے بڑی پور اعتمادی سے کہا رقم ہمارے پاس بے شمار ہے تمہیں جتنی ضرورت ہوگی ہم مہیا کریں گے تمہاری باتیں کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ ہمیں جس ناقدا کی ضرورت تھی وہ تم ہی ہو تم لوگوں نے کھانا کب سے نہیں کھایا خینس نے پوچھا تین یوم ہو گئے ہیں قراتیس نے جواب دیا خینس نے اپنی خرجین اور پانی کا مشکیزہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا میں تمہارے لیے بہت کچھ لائیا ہوں ماروہ نے ساری چیزیں خرجین سے باہر نکال کر رکھ دیں واقعی تم بہت کچھ لے آئے ہو یہ تو ہمارے لیے ایک ہفتے تک کے لیے کافی ہیں پانی ہمارے پاس دو دن کے لیے پہلے ہی تھا بہرحال دو دن یہ بھی چل جائے گا ہم تمہارے بہت مشکور ہیں شکریہ کیسا قدرت ہی مجھ سے یہ کام لینا چاہتی تھی اب مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں قینس کھڑا ہو گیا قراتیس نے بڑے پیار سے کہا کھانا کھا کر جاؤ بیٹا نہیں میں شرائے میں ہی جا کر کھاؤں گا قراتیس اور ماروہ بھی کھڑی ہو گئیں تینوں سیڑھیوں کے پاس آئے خینس جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ماروہ نے پوچھا پھر تم کب آوگی میں سارا انتظام کر کے کل اس وقت پھر آؤں گا ذرا ٹہرو ابھی پتھر نہ اٹھانا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اس کے ہاتھ میں نقدی کی تھیلی تھی جو اس نے خینس کو تھما دی اس سے تم سارا انتظام بڑی اچھی طرح کر سکو گی بھگی کا انتظام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہی اس میں سردی کا سفر آرام دے ہوگا خینس نے اسے یقین دلایا میں بھگی کا انتظام ہی کروں گا یہ استحخانے کا پتھر کیا اوپر سے نہیں کھل سکتا کیوں نہیں کھل سکتا اس پتھر میں ایک چھوٹا سا سراغ ہے ہمارے پاس لوہے کا ایک دستہ ہی جسے اس سراغ میں پھسا کر پتھر باہر سے بھی اٹھا لیا جا سکتا ہے تم اگر وہ دستہ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے خینس نے پتھر اوپر اٹھایا پہلے اتمنان کی خاطر ادھر ادھر دیکھا پھر اچھل کر باہر نکلا اور پتھر بند کر کے وہ اسی طرح دبے قدموں سے اپنے گھوڑے کی طرف بندنے لگا موسیقی